بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈکٹیٹرشپ اردو میں عمریت کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی حکومت جو کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کی ہو اور جس پر کوئی قانون لاغ گناہ ہوتا ہو اور جو بالکل کسی کو بھی جواب دینا ہو متلک الانان حکومت ہو بسیکلی یہ لاتینی زبان کے لفظ ڈکٹیٹر سے ہی نکلا ہے اور اس کے مطلب ہی متلک الانان حکومت ہے یعنی ایسی حکومت جو کسی کو جواب دے نہیں ہے جو آل ان آل ہے اور اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ ایک شخص یا گروہ کا متلک اقتدار ہے جس کے لیے رائعہ یا محکوم کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں یعنی عوام کی تائید اس کے لیے ضروری نہیں ہے عوام کے ووٹنگ عوام کا جو سوورنٹی کا رائٹ ہے وہ اس میں ہوتا ہی نہیں ہے تمام اختیارات ایک فرد وحد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بغیر کسی پابندی کے بغیر کسی قانون کے ان کو استعمال کرتا ہے اور کسی کو جواب دے نہیں ہوتا اور عامریت کا جو اقتدار کا دور ہے وہ بھی عامر کا متعین نہیں ہوتا اس کو یا موت کے ذریعے سے ہی وہ اپنی اقتدار سے ہٹ سکتا ہے یا پھر کسی خونی انقلاب کے ذریعے سے ہی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے عامریت کے اقسام جو ہیں وہ مختلف اقسام ہیں جس میں سب سے پہلے قومی عامریت ہے قومی عامریت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت کا سربراہ اپنی قوم کے اندر مقبول ترین ہو کر اب خود ایک ایسی پوزیشن ایزیوم کر لے کہ وہ کسی کو جواب دے نہ رہے اور تمام اختیارات اپنی ذات میں متقص کر لے تو اس کو قومی عامریت کہتے ہیں اس کی مثال جرمنی میں ہٹلر کی ہے اٹلی میں مسولینی کی مصر میں جمال عبدالناصر کی اور انڈینیشیا میں سکائرنو کی عامریتیں ہیں یہ تمام عامریتیں جو ہیں یہ ڈیموکریٹک میمز کے ذریعے سے قائم کی گئی تھی ہٹلر خود جو ہے وہ نازی پارٹی کا سربراہ تھا اور یہ الیکشنز کے ذریعے سے برسر اقتدار آئی تھی لیکن بعد میں اس نے عامرانہ طرز عمل اختیار کر لیا فوجی عامریت یہ سب سے زیادہ پاپلر فارم آف گورنمنٹ ہے آج کل اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک جو عامر ہوتا ہے وہ فوج کا سربراہ ہوتا ہے عام طور پر اور فوج کے بلبوتے کے اوپر ہی فوج کی طاقت کے ذریعے سے وہ اقتدار پر قبضہ کرتا ہے اور اس لیے ہمیشہ فوج سے وابستہ رہتا ہے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے اس کو مضبوط کرتا ہے موجودہ دور میں یہ کمیونسٹ عامریتوں کے علاوہ تمام عامریتیں تقریباً اسی طرح قائم ہوئیں اس کی مثال پاکستان کی سیری لنکا کی آپ ٹرکی کی مثال دے سکتے ہیں اس میں فستائی عامریت ایسی عامریت ہوتی ہے جس میں ریاست کو مضبوط بنانے کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور ریاست کی تقدیس کا نعرہ لگایا جاتا ہے گریریاستیاں قوم کو خدا قدر جت کیا جاتا ہے جیسے ہٹلر کہتا تھا جرمنی کو وہ فادر لینڈ کا لفظ استعمال کرتا تھا ہم اردو میں کہتے ہیں نا مادرے ملت پاکستان تو وہ پیدرے ملت کہتا تھا جرمنی کو اور وہ کہتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ سب سے سپیرئر قوم ہیں جی ہمیں ہی یہ اپنی قوم کے اندر اس نے قوم کو خدا قدر جا وہ کہتا تھا کہ ہم سب سے سپیرئر ہیں ہم سب سے عالی قوم ہے اور ساری دنیا کے اوپر اقتدار ہمارا ہی ہونا چاہئی تو یہ فستائی حکمران جو ہیں یہ جمہوری طریقوں سے ہی برسر اقتدار آتے ہیں جیسے میں نے پہلے مثال دی ہٹلر کی جرمنی کے اندر اور بعد میں عمرانہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں یہ عمریت جرمنی اور اٹلی میں قائم ہی تھی اقتصادی عمریت چوتھی قسم ہے یہ عمریت کے ایک ایسی قسم ہے جہاں پر لوگوں کی خوشحالی لوگوں کی معاشی ترقی کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور ایک ایسا پروگرام پیش کیا جاتا ہے جو لوگوں کی معاشی خوشحالی پر مبنی ہوتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ جتنی بھی تھیں جن میں سابق سویت یونین یا موجودہ روس کہہ لیں اس کو چین یوگو سلاویہ ہنگری پولینڈ وغیرہ کیوبا وغیرہ اس کی مثالیں ہیں اور یہ بھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کارل مارکس کی تحریدوں سے متاثر ایک نظام ہے جس میں مزدوروں کی عمریت کی بات کی جاتی ہے تمام ذرائع پیداوار یا مینز آف پروڈکشن جس میں جائداد ہو گئی فکٹریاں ہو گئی ہیں ساری چیزیں قومی ملکیت کرا دی جاتی ہیں اور پرائیویٹ پراپٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی آئید کرا دی جاتی ہے کوئی شخص جو ہے وہ نیجی پراپٹی نہیں رکھ سکتا بلکہ قومی ہی ملکیت ہوتی ہے ساری اور لوگ کام کرتے ہیں ایکویلٹی سب کو حاصل ہو جاتی ہے معاشی طور پر تو یہ اقتصادی عمریت اس کے چوتھی قسم ہے نیکسٹ ہے عمریت کی خصوصیات تو سب سے پہلے کریکٹر سٹکس آف ڈکٹیٹرشپ میں ہے کہ یہ فرد وحد کی حکومت ہوتی ہے اس میں تمام اختیارات ایک فرد وحد کے پاس ہوتے ہیں حکومت انتہائی قسم کی مرکزیت ہوتی ہے تمام اختیارات ایک شخص کے پاس ہوتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے وہ شخص کے اختیارات کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھے اور عدلیہ کو اور مکننہ کو بھی ان کے اوپر بھی اسی کی ہیجمنی قائم ہوتی ہے ریاست کی تقدیس ہے دوسرا ریاست کو خدا کے درجہ دے دیا جاتا ہے جیسے پرویز مشہرہ پاکستان میں کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتا تھا تو سب سے پہلے ملک کو رکھا جاتا ہے نہ کہ عمام کو یعنی عمام جو بھار میں ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ریاست امپورٹنٹ ہے تو ریاست کو خدا یا دیوتا کا مقام دے کر اس کی پوجہ کی جاتی ہے اس کی تقدیس بڑھا دی جاتی ہے اور اپنی ذاتی شورت میں اس کا مقصد آمر اپنی ذاتی شورت میں ضعفہ کرنا جاتا ہے اس میں تیسرا ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے عام ٹوٹ پر جہاں پر بھی عامریت قائم ہوتی ہے وہاں پر دوسری سیاسی جماعتوں پر ببندی آئیت کر دی جاتی ہے یا ان کو جو ہے فری پلے گراؤنڈ نہیں دیا جاتا اور ہٹلر تو بقیدہ نعرہ بلند کرتا تھا ایک ریاست ایک جماعت اور ایک لیڈر اس کا نعرہ تھا اور اسی طرح سے آمر کی بنائی ہوئی جماعت کو ملک میں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے باقی تمام پارٹیاں خلافے کنون کرا دے دی جاتی ہیں ازادی کا فقدان ہوتا ہے لوگوں کی ازادیاں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں خاص طور پر لوگوں کے جو سیاسی حقوق ہیں جن میں ووٹنگ کا رائٹ ہو گیا فریڈم آف ایکسپریشن خاص طور پر میڈیا کی ازادی ظہار رائے کی ازادی یہ چھین لی جاتی ہے اور لوگوں کی ازادیاں جو ہیں وہ قید ہو کر رہ جاتی ہیں اس نظام میں شہریوں کی ازادیاں سلب کر لی جاتی ہیں اختیارات کا اتقاض ہے یعنی اختیارات کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا آمر جو ہوتا ہے وہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اور انتظامیہ کا وہ سربراہ ہوتا ہے انتظامیہ بے پناہ اختیارات کی مالک بن جاتی ہے مکننہ اور عدلیہ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور مکننہ اور عدلیہ انتظامیہ کو روک نہیں سکتے اور بلکہ ان کی تمام سرگرمیاں بھی آمر کی منشاہ کے مطابق ہی انجام پاتی ہیں یعنی قانون سازی ہو عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو تمام قسم کے اختیارات حتمی طور پر آمر کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں نیکسٹ ہے حوث ملک گری یا انگرنڈائزمنٹ یہ کیا ہوتا ہے کہ آمر اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر مدھوش ہو جاتا ہے کہ وہ جارہیت پر امڈ آتا ہے اور وہ جارہانہ مزاج کا حمل ہوتا ہے جیسے جرمنی کی میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ہٹلر یہ کہتا تھا کہ ہم سب سے سپیریر قوم ہیں اور پوری دنیا کے اوپر جو حکومت کرنے کا اختیار ہے وہ ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے تو یہ جو اسی وجہ سے اس نے جو ہے عالمی امن بھی برباد کیا پولینڈ پر انیس سنتالیس میں حملہ کیا اور دوسری جنگ عظیم کا آگاز ہو گیا اس کے بعد قومی مفادات ہیں کہ ہر عمر جو ہوتا ہے وہ قومی مفاد کا نعرہ لگاتا ہے کہ یہ چیز قومی انٹرسٹ میں ہے حالانکہ وہ اس کے پرسنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے اور وہ قومی مفاد کی آر میں اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے لوگوں کے سامنے ایسے معاشی حسین منصوبے پیش کیا جاتے ہیں کہ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں اور اس کے ہم نواب بن جاتے ہیں تو قومی مفادات کے تحفظ کا پرچار کیا جاتا ہے پروپاگنڈا اس مقصد کے لیے بھرپور پروپاگنڈا کیا جاتا ہے تمام میڈیا تمام ذرائع مواصلات عمر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرتا ہے وسیع پروپاگنڈا کیا جاتا ہے ہیٹرل کا وزیر اطلاعات کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا متواتر بولو کہ لوگ اسے سچ جاننے لگیں عمر پروپاگنڈا کے ذریعے بینقوامی امور پر بھی اپنی چارے پالیسی کو درست کرا دیتا ہے خوفیہ پلیس کا قیام ظاہر ہے پھر لوگوں کی ازادیاں بھی سلب کرنی ہیں اپنا ایک پارٹی کا اقتدار جو ہے اس کو برسر اقتدار رکھنا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو کچلنے کے لیے ان کی ازادیاں سلب کرنے کے لیے لوگوں کی ازادیاں سلب کرنے کے لیے خوفیہ پلیس بنائی جاتی ہے جرمنی کے اندر گیس ٹاپو نام کی خوفیہ پلیس قائم کی گئی تھی ہٹلر کے دور میں اور یہ خوفیہ پلیس پھر عمر کی منشاہ کے مطابق قوانین اور پروگرام تشکیل دیتی ہے اور اس کو نافذ کرتی ہے لوگوں کی تلاشی لینا گرفتاری کرنا مقدمے جلانا ایسے تمام لوگ جو کہ گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں عمر کو چیلنج کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے کاروائی کرنا ہے اس پولیس کا بیسک مقصد ہوتا ہے اس کے بعد عمر پسندی کی مخالفت یہ عمر جتنے بھی ہوتے ہیں جتنے بھی ڈیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی وہ عمر پسند ہوئی نہیں سکتے کیونکہ وہ جھارے ہوتے ہیں جھارے مزاج ہوتے ہیں اور جھاریت کی بنا پر وہ ہمیشہ ملک گری کی حوث جو ہوتی ہے وہ ان کو جنگوں کی طرف لے جاتی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ قوموں میں نخار پیدا کرتی ہیں ان کا جو منشاہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جنگ کے ذریعے سے قوموں میں نخار پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیشہ بین قومی ذابط اور امن کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور عالمی امن ہمیشہ عمروں کی وجہ سے خطرے میں رہتا ہے مسئولینی اور ہٹلر نے اعلانیہ جنگ کا نعرہ لگایا نتیجہ تن دنیا دوسری جنگ عظیم کی تباہی سے دو چار ہوئی جو نائنٹین تھرٹی نائنٹ نائنٹین فرٹی فائف تک جاری رہی اور اس میں کرونوں لوگ جو ہیں وہ مرے گئے معاشی اور مالی نقصان اس کے علاوہ تھا تو بیسیکلی عمریت جو ہے وہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں ایک شخص کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس کو کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت حاصل ہوتی ہے اور یہ پپلر اقتدار نہیں ہوتا یعنی اس کو عمام کی حمایت حاصل نہیں ہوتی اور عمر جو ہوتا ہے وہ کسی کو جواب دینی ہوتا اس کا کہا گیا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتا اس پر کوئی اخلاقی بابندیاں نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی اور منشہ کے مطابق حکومت کرتا ہے تمام اختیارات اس کی ذات میں مرتقز ہوتے ہیں انتہائی قسم کی مرکزیت اس میں ہوتی ہے تو اس اقتدار کے اندر جو لوگ ہیں وہ سفر کرتے ہیں لوگوں کی ازادیاں مفقود ہو کر رہے جاتی ہیں ان کے بنیادی حقوق چھن لیا جاتے ہیں اور ریاست کی تقدیز کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے اور اپنے مضموع مقاصد پورے کیا جاتے ہیں ماضی کے اندر بھی عام ریعتیں رہی ہیں یونان کے اندر گریگ ٹائرنٹس تھے مشہور چالیس گریگ ٹائرنٹس تھے اس کے علاوہ روم کے اندر ایمرجنسی جب کرائیسز ہوتا تھا بہرانی صورت میں تو بقاعدہ طور پر ایک ڈکٹیٹر چھنا جاتا تھا اور وہ روم کی پارلیمنٹ کو ہر سات سال بعد جواب دے ہوتا تھا مقصود مدد کے لیے اس کا چناؤ کیا جاتا تھا لیکن وہ جواب دے ہوتا تھا تو ماضی میں بھی یہ کسی نہ کسی فارم میں موجود رہی ہے تو یہ ایک ڈیموکریسی سے بالکل اپوزٹ نظام ہے اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر یہ موجود ہے